میکس کیوڈ یہ کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کے لیے پروسیجر ہے ہم اس کی بیسک انڈرسٹیننگ جانے گے اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت یوزر فرینڈلی ہے ایزی ٹو لرن ہے جب آپ اس کو ایک یا دو دفعہ یوز کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ اس کو لرننگ کی طرف جائیں اور لرن کریں تو میں یہاں آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آپ کو آ رہی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا انیشیل یہ نام لکھنا ہے یہاں آپ کو میرا نظر نام آ رہا ہوگا یہ آپ کے اس طرح کی سکرین جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ سکرین آپ کو ویزیبل نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں پہ ایک اور بھی آپشن ہے جیسے کہ ہم نے انویور میں سکھا کہ وہاں پہ بھی جو آرڈی اگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یا نیو کرنا چاہیں تو پھر نیو کے لیے یہ آپشن ہے یہاں پہ لیکن آرڈی اگر کوئی ہوگا تو آپ اس پہ کلک کریں گے اگر کوئی آرڈی کام کر رہے ہیں یا یہاں پہ آپ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ نیو پروجیکٹ کے لیے یا کوئی آپ نے پرانا کھولنا ہے تو یہ ہے اور اگر آپ نے صرف ایکزمپلز ہی کوئی دیکھنی ہے تو یہ والی آپشن آویلیبل ہے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں ویسے جو آرڈی آپ نے کوئی کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کی لسٹ آدنا شروع ہو جائے گی کہ یہ یہ پروجیکٹ کے اوپر آپ آرڈی کام کر رہے تھے اور اس طرح سے آپ کسی ایک پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا وہ پرانا اوپن ہو جائے گا مثال کے طور پہ میں یہاں اور بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں آپ کو آڈیو ویڈیو ٹیٹوریل بھی اویلیبل ہوں گے آن لائن مینولز بھی اویلیبل ہوں گے آپ کی لرننگ کے لیے تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بیٹر انڈرسٹیننگ ہو اگر آپ نے نیا پروجیکٹ یعنی پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ایک نیا پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلے اس اپشن اوپر اپنا نام لکھیں گے پھر اس کے بعد اس اپشن کو کریں گے آگے اگین آپ سے پوچھے گا کوئی آپ آئے نام دیں گے اس کو سیو کریں گے تو میکس کیو ڈی اے ٹیز وہ ایک فائل بن جائے گی آپ جب اس کام کرتے رہیں گے اور پھر ایک وقت کے بعد آپ اس کو کلوز کریں گے تو اگلے دن جب آپ کھولیں گے تو ادھر لسٹ آ رہی ہوگی ڈبل کلک کریں گے ڈیریکٹ لی آپ کو وہاں لے جائے گا اور آپ کے لیے بلکل ایزی ہو جائے گا تاکہ آپ کام فوری طور پر شروع کر سکیں نیا پروجیکٹ آپ کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہوگی جب آپ نیا پروجیکٹ پہ سہم کرنا شروع کریں گے تو اس اپشن کو آپ کو دوبارہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سیکنڈ سلائیڈ میں آپ کو جائیں گے تو یہ چار طرح کی آپ کو سلائیڈز آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہوں گے اب یہ چار کیا ہیں سب سے پہلے ہے ڈاکومنٹ سسٹم یہ پہلی جو ہے ڈاکومنٹ سسٹم دوسری جو ہے وہ کورڈ سسٹم یہاں پہ کورڈ آ رہے ہوں گے اوپر ڈاکومنٹ آ رہا ہو گے یہاں دوسرے پہ کورڈ سسٹم یعنی کورڈنگ آ رہی ہو گے اور تیسرے میں ڈاکومنٹ براوس کی آپشن کہ یہاں آپ نے ڈاکومنٹ ایڈ کرنے ڈاکومنٹ کیا ہے جو انٹرویوز ہیں کنورسیشنز ہیں وہ یہاں پہ اپیئر ہو رہی ہوں گے ٹھیک ہے ریٹریڈ سسٹم میں آپ کو جنرلی یہ کورڈنگ وڈنگ دے رہا ہوتا ہے پر کام کرتے ہوئے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس سلائیڈ کو ہم گریب کر کے نیچے لے آتے ہیں یہاں چھوٹی سی رہ جاتی ہے تاکہ آپ اوپر آپ کے پاس سکرین زیادہ اور آپ کام کریں اس سے آگے جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ نمبر آف ریبنز کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی ہیں کیا اور ان کا فنکشن کیا ہے تب سے پہلے ہوم ہے تو ہوم میں آپ کھولیں گے تو نیو پراجیکٹ کے اپشن آ جائے گی یا کوئی آرڈی ہے تو اس کے پھر ڈاکومنٹ سسٹم ہے اس پہ کلک کریں گے تو نئے ڈاکومنٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے ساتھ میں آپ کو کوڈ سسٹم آپ نے اگر کوئی ڈیویلپ کیا ہے تو وہ آ جائے گا کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں گے تو ڈاکومنٹ براوز میں آ جائے گا کوئی چیز مسنگ ہے تو اس کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کوڈز کو کلر کر سکتے ہیں تو یہ کلرز ہیں لاغ بک آپ کے پاس ایک کی بوک بنتی جائے گی وہ ہے اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں تو اس کا آپشن ہے لیکن اگر آپ جنرلی کوالیٹیٹیو ریسرچ ایک قسم کا ٹیم ورک ہے جہاں بہت سارے ریسرچہ ریٹھے ٹائم کر رہے ہیں میں نے کسی ایک ورڈ کو ایک کوڈ دی ہے آپ اس سے اگری نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنا کوڈ دے سکتے ہیں یا ایک ڈاکومنٹ کو بہت سارے ڈاکومنٹ کے ساتھ یا ایک پراجیکٹ کو دوسرے پراجیکٹ کے ساتھ آپ نے مرج کرنا ہے مثلا چار لوگوں نے الگ الگ کے سٹڈیز کی کوڈنگ کی آپ اس کو مرج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مرج پراجیکٹ کی آپ کے پاس اپشن ہے پھر سیو ایز ایٹ ایس کی بھی اپشن ہے جیسے ایم ایس ورڈ کا ڈاکومنٹ آپ اس کو آٹو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایکسٹرنل فائلز کرنی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے ارکائیو سے اپنے کوئی رکھے ہوئے ارکیول ڈیٹا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے جب آپ ایمپورٹ کی یعنی سیکنڈ ٹیب پہ آتے ہیں جو یہاں پہ بھی اوپر دیا ہوا ہے تو اس میں ٹیکسٹ ہے پی ڈی ایف میں ہے ٹیبلز میں ہے یہ اپشن ہے ٹرانسکرپٹس ہیں فوکس گروپ ڈسکشنز ہیں ایمیجز ہیں آڈیو ہیں ویڈیو ہیں یا آپ کوئی نئی کیوری چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے آپ کے پاس ٹویٹر کا ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں یوٹیوب کا ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں کوئی اور ریسورس سے لینا چاہ رہے ہیں سٹرکچرل ٹیکسٹ ہے یا ایکسل کی سپریڈ شیٹ ہے you name it کوئی آپ نیا کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آریڈی کوئی ڈیٹا ہے تو اسے کنوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس you have a range of option then آپ تیسری کوڈ آپ نے کرنا ہے تو کوڈ کیسے کرنا ہے نمبر ون سمارٹ کوڈنگ ہے جس میں آپ ڈالیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ہائیلائٹ کر کے دے دے گا پھر آپ نے اس کو بتاتے جانا ہے پھر سب کوڈ ہیں اور سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ اپشن ہیں کون سے کوڈ زیادہ فیوریٹ آپ کے ہیں یہ آپ کو لگتے ہیں اور کسی ٹیم میمبر کو دوسرے لگتے ہیں تو یہ ساری اپشنز ہیں کہیں سے آپ دوسرے نے کام کیا اس کا امپورٹ سسٹم کوڈ لے سکتے ہیں آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اپشن ہے ایکسل کی شیٹ میں کوئی ہیں تو وہ ہے اور پھر آپ کوڈ کلاوڈز بھی بنا سکتے ہیں جیسے ورڈ کلاوڈ ہم نے بنایا تھا ان ویوو میں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ اپشن میکس کیو ڈی اے میں بھی اویلیبل ہے پھر آپ نے جو اگلا ٹیب ہے محموس کا اس میں آپ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے پاس نیو فری میمو رائٹنگ آپ اپنی کر سکتے ہیں میموز کے کوڈ بنا سکتے ہیں ڈاکومنٹ کے کوڈز کے میموز بنا سکتے ہیں اور you have a lot of options پھر آپ اگر آپ کے پاس بعض اوقات میکس میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ویریبلز کی فارم میں ڈیٹا ہے تو اگلا جو ٹیب ہے وہ ویریبلز کے بارے میں ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کون کون سے ویریبلز ڈاکومنٹس یہاں سے آپ لے لیں گے اور پھر اس کے اندر کیا کیا ویریبلز ہیں پھر آپ ان کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے option آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں valid ہیں list of code ویریبلز اور یہ سارے options جو پہلے ہم نے بتائے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں آپ کے پاس available ہیں in quantitative data اگر آپ نے کرنا ہے اب اس کے functions یعنی analysis کیسے کرنا ہے بڑا interesting ہے اس میں سب سے important جو چیز ہے وہ summary grid آپ کو آ جائے گی summary tables فارم میں آ جائے گی summary explore کی فارم میں آ جائے گی اور paragraphs کی فارم میں آ جائے گی تو یہ analysis کی different summaries آپ کو آئیں گی میں کوشش کروں گا کہ اس کی demonstration بھی آگے جا کے کسی lecture میں complete دیں اور اگر mix method کا ہے تو اس کے اندر similarities and differences similarities and differences یہ بہت important ہے تو یہ والا tab آپ کو qualitative اور quantitative میں similarities کیا آ رہی ہیں differences کیا آ رہی ہیں یہ آپ کو guide کرتا ہے mix method میں جیسے میں نے کہا similarities and differences اور اگر آپ نے کوئی visuals یعنی audio ویڈیو ہے اس کا analysis کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے visual tools آپ کو provide کرتے ہیں اس کے اندر map آ رہا ہے آپ کے پاس code metric آ رہا ہے جو کہ میں نے پہلے explain کیا code relationship ہیں آپ یہاں map بنائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ورنہ نہیں نظر آئے گا پہلے آپ بنائیں گے پھر آپ کو اس کی representation نظر آ جائے گی وہ کیسے بنائیں گے کہاں سے تو یہ بھی آپ کے پاس option ہے کہ کہیں سے document آپ لیں گے اس سے آپ map code بنائیں گے comparison chart بن جائے گا یہ میں سارے چیزیں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آگے جا کے اگلی سلائیز میں وائڈ کلاوڈز code line یہ آپ کو different document portrait بڑی detail میں آپ کو max qd help out کرتا ہے پھر اگر آپ نے report generate کرنی ہے تو وہ report کیسے generate کرنی ہے یہ بڑا interesting اور important ہے smart publisher پہ آپ جائیں گے اور آپ کو یہاں code book بھی نظر آ رہی ہوگی summary's بھی نظر آ رہی ہوگی project information آ رہی ہوگی overview of the code segment سے نظر آ رہا ہوگا and so and so اور پھر interestingly انہوں نے dictionary بھی رکھی ہے اور وہ dictionary آپ کو guide کرتی ہے کہ اس کے اندر جو word use ہو رہی ہیں frequencies کی فارم میں list بن رہی ہیں وہ سارا کا سارا اور اس code کا کیا مطلب ہے تو یہ auto build آپ کو dictionary بھی نظر آ رہی ہوگی ایک نیا feature انہوں نے add کیا ہے یہ میرے لئے بھی نیا ہے وہ auto code with dictionary کہ اگر کوئی ایک لفظ ہے interestingly کوئی ایک لفظ ہے اور اس لفظ کے meaning آپ drag کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ software ان کے central جو dictionary ہے اس میں add کر دے گا وہاں پہ جو data analyst بیٹھیں وہ اس کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اگر وہ most appropriate ہے تو وہ اس کو accept کر لیں گے otherwise reject کر لیں گے تو یہ ایک قسم کی ساتھ ساتھ knowledge generation کا کام ایک تو آپ کر رہے ہیں ایک ساتھ میں آپ existing body of knowledge میں بھی contribute کر رہے ہیں max qda کی dictionary کی فارم تو ہم نے max qda کی جو difference screen کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے کیا meaning ہے یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کے ساتھ discuss کیا آپ پہ کی مجھے لنے کے لئے